اسلام علیکم دوستوں میں بنگالی یامل آج میں ایک بہتی پیارا موضوع لے کے آئی ہے شتاروں کا نخوشت اکشر لوگوں پہ شتاروں کا نخوشت ہو جاتی ہے کام نہیں ہو رہی ہوتی نہ اس کا اوپر کوئی جادو ہوتی ہے نہ کوئی جنات یا عاشب کا چکر ہوتی ہے لیکن اس کا کام نہیں بن رہی ہوتی کہتی ہے نا شتارہ گردش میں ہے وہی اکشر لوگوں کو ہو جاتی ہے مالک کائنات نے دنیا میں کوئی بھی چیز بغیر کسی مقصد کا پیدا نہیں کیا ہر کام میں اس کا حکمت شامل ہے اسلام میں نجوم کا ذریعہ مستقبل کا کام تو لگانا منع ہے لیکن اہلِ اسرار کے نجزی کے جو ہے یہ شتاروں سے اچھے یا برے اثرات اس قررہ ارز پر جو جمین جمین کے اوپر کسی نہ کسی شورت میں پیدا ہوتے رہے تھا ٹھیک ہے اور اسی سے روحانیت کا تعلق بھی ہے ٹھیک ہے اور اچھا رہا آپ نے میری اس میں جو عملیات میں دیتی ہو کسی اندرہ آپ نے شنا ہوگا کہ شبہ کا وقت شبہ کا وقت یا کوئی اچھا کی بات کرتی ہے یا پھر ہفتہ یا منگل کا دن کی بات کرتی ہے اس طرح سے وہ شب شتاروں کا شاب سے میں بتا رہی ہوتا ٹھیک ہے اسی طرح سے شتاروں کا بہت تھی بڑا عمل دخل ہے عملیات میں بھی اور انشان کا اوپر بھی ٹھیک ہے تو یہ اسی طرح سے پھر انشان کے بدے کام بگڑ جاتے ہیں یا کام نہیں ہوتی اس کا کہ وہ پریشان ہو جاتی ہے عمل بابا کے پاس بھاگتی ہے میرا اوپر جادو ہے یا میرا اوپر آشیب ہے یا میرا کوئی بندش کر دیا ہے لیکن اس میں سے کچھ نہیں ہوتی اکثر عمل بابا لوگ بھی جھوٹ بول دیتی ہے کہ جادو ہے لیکن پھر بھی اس کا مسئلہ نہیں ہوتی تو جب ایسا کوئی شورت تو تشریف کا بات آپ کو کچھ نظر نہ آ رہا ہو کہ جادو بھی نہیں ہے آپ کے اوپر کوئی آشیب کا چکر بھی نہیں ہے تو پھر یہ ایک جو تیسرا راشتہ بجتی ہے وہ یہی ہے ٹھیک ہے شتاروں کا نحوشت آپ کا اوپر اگر حاوی ہوا ہے آپ کا شتارہ اگر گردش میں آیا ہوا ہے تو آپ کا بندہ کام جو ہے وہ تو پھر بگڑ جائے گی ٹھیک ہے کام نہیں بنے گی اس کے لیے میں یہ دوری شریف آپ اسکین پر دیکھ رہا ہوں یہ دوری شریف پڑھنے کا طریقہ میں بتا رہی ہے اسے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا شتاروں کا اگر شتار کا نحوشت اگر آپ کا اوپر ہے تو وہ فوراں ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے وہ فوراں انشاءاللہ ختم ہو جائے گی گیارہ دن کا اندر انشاءاللہ ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے اور آئندہ بھی آئندہ بھی نہیں ہوگی ٹھیک ہے طریقہ میں اس کا بتا رہی ہے اگر آپ کا اوپر شتاروں کا نحوشت کا اثر ہو چکا ہے ٹھیک ہے شتارہ آپ کا گردش میں آ گئی ہے یا ویسے بھی آپ اس کو پڑھ سکتی ہے لیکن یہ تو ایک سپیشل کیش کا لیے میں بتا رہی ہے ٹھیک ہے اگر شتارہ آپ کا گردش میں آ گئی ہے اور شتاروں کا نحوشت آپ کے پڑھیں تو پھر یہ دور شریف جو آپ شرین پر دیکھ رہا ہے اس کو گیارہ دن تک گیارہ ٹھیک ہے گیارہ دن تک شبہ ایک شو گیارہ مرتبہ شبہ میں شتاروں کا جو برا اشرات ہوتی ہے اس کو دور کرنے کا نیت سے روجانہ پڑھیں گیارہ دن تک ٹھیک ہے گیارہ دن تک پڑھنی ہے اور رات کو بھی رات کو بھی آیا مغرب کا بات یا عشاء کا بات بھی ایک شو گیارہ مرتبہ پڑھنی ہے یعنی گیارہ دن تک جو ہے آپ کو عشاء ملکہ کرنا ہے ایک شو گیارہ مرتبہ شبہ اور ایک شو گیارہ مرتبہ شبہ ہم کو گیارہ دن تک ٹھیک ہے گیارہ دن کے بعد آپ شرف اس کو جو ہے گیارہ مرتبہ روجانہ بس پڑھنے کا آپ معمول بنا لیجئے ٹھیک ہے روجانہ گیارہ مرتبہ پڑھا کریں چھوٹا شاہ ہے کچھ نہیں ہے شواب بھی ملے گا اور جو نا کوئی برا شر بھی نہیں ہوگا فائز ہی فائدہ دورو شریف میں تو فائز ہی فائدہ ٹھیک ہے نا دورو شریف میں آپ کو پڑھ کے میں بتا رہی ہے اللہم صلی اللہ سیدنا محمدی سید الانوارین صل اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے یہ دورو شریف آپ کو پڑھنا اور میرا یہ ویڈیو آپ کو پشند رہا ہے تو اپنا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا سلام علیکم